موسیقی ایک سوال ممبئی سے ہے حسنین ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ فرسٹ کوپی جینس پر برینڈ نیم سیم ہوتا ہے کیا اس کی تجارت کر سکتے ہیں یعنی کوئی ایسا پروڈیکٹ ہے جس کا کوپی رائٹ پہلے سے کمپنی نے لیا ہوا ہے اسی نام کا کوئی دوسرا جینس تیار کی جائے اسی لیبل کو سیم وہی ڈکٹو کوپی کر دی جائے اس میں کوئی تبدیل ہی نہ کی جائے اور اسی نام پہ بیچی جائے تو اس کی تجارت جائز نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے ایک تو قانونی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے اپنے آپ کو زلط پہ پیش کرنا ہے کہ اگر بلفرز کسی نے کمپلینڈ کری اور ایسے چھاپے جو ہے وہ پڑھتے بھی رہتے ہیں خود کمپنی کے اندر اس طریقے کی ٹیم ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر لیوائس کی جینس ہے تو ایگزامپل ہے یہ فقط کہ اس کمپنی کے اوپر ایک ایسی ٹیم موجود ہوگی ایسے لوگ موجود ہوں گے کہ جو مارکٹ میں جا کر اپنے ڈبلی کے سی کو جو ہے نا تلاشتے ہیں اور اگر کسی دکان پر ملتی ہے تو وہاں بتائے بغیر کہ ہم کمپنی کے جو ہے نا ایمپلوئی ہیں وہاں بتائے بغیر اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ فلا جگہ بگ رہی ہے اور پھر وہ جو ہے ڈپارٹمنٹ کو سرکاری ڈپارٹمنٹ کو جا کے خبر کرتے ہیں کہ فلا دکان کے اوپر ہماری اس کمپنی کی کوپی رائٹڈ لوگوں کے ساتھ یہ نقلی سامان بھی کرا ہے تو پھر جو گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پہ چھاپے ماری ہوتی ہو سامان جو ہے وہ ضبط کر لیا جاتا ہے پھر اس کو چھڑوانے کے لیے رشوت کا دینا معاملہ وغیرہ وغیرہ دوسری معاملے آتے ہیں اور یہ واقعی میں خود کو زلط پر پیش کرنے والی بات ہے تو اس طریقے کے کاروبار سے کیونکہ قسم سے یہ کسٹومر کو بھی دھوکہ دینے والی بات ہے تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ بیچنے والے کبھی یہ بتاتے نہیں کہ ہم یہ ڈبلی کیسی ہے یا پھر یہ دو نمبر کا مال ہے یا یہ کوپی ہے اب کیونکہ اگر نام بھی سیم ہوگا سب چیز سیم ہوگی تو ظاہرے کسٹومر دھوکہ کھائے گا وہ اس کو اوریجنل پروڈیکٹ سمجھ کر اگر پیسے دے رہا ہے اور واقعی پروڈیکٹ میں دھوکہ نکلے گا تو یہ کمائی بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوگی بلکہ دھوکہ دے کر بیچنے والا سمان ہوگا البتہ اس میں اتنی گنجائش ہو سکتی ہے کہ اگر کسی شخص نے مثال کے طور پر جینس ہے کیونکہ تمام جینس ایک جیسی ہی ہوتی ہیں اور کلر بھی ایک جیسا ہوتا ہے بناوٹ سلائی بھی ایک جیسی ہو سکتی ہے مگر اس کے لوگوں کے اندر سپیلنگ الگ ہے جو کہ پڑھنے میں بلکل ڈیفرنٹ پتہ چلتی ہے جس کو پڑھنے والا سمجھدار اس کو فیک جینس واقعی سمجھ لے گا کہ فلاں کمپنی کی نہیں ہے اس کے اندر سپیلنگ کی تبدیلی ہے یا ملتی جلتی سپیلنگ ہے لیکن سیم جو کوپی رائٹڈ اس کا لوگو ہے وہ چیز نہیں ہے اور اس کے بعد اگر کسٹومر خریدتا ہے تو کسٹومر اس کو خود دیکھ سکتا ہے کہ یہ جو میں کمپنی کی خرید رہا ہوں یہ وہ برانڈ نہیں ہے تو اس لئے کسٹومر اگر وہ دھوکے میں لے جائے گا تو اس کی غلطی ہے کیونکہ وہاں صاف دوسری کمپنی کا یعنی کمپنی کا نکلی نام جو ہے وہ لکھا ہوا ہے تو اس طریقے سے اگر وہ کپڑا بیچا جائے گا جس کے اندر اس کا کوپی رائٹ کنٹینٹ والا معاملہ نہیں ہو اور گورنمنٹ کی طرف سے کسی طریقے کی رکاوٹ نہ ہو تو اس کپڑے کو یا اس کسی بھی قسم سے جوتے وغیرے کو بھی بیچ سکتے ہیں ابھی جوتوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ نائکی کے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر نکلی ہوتے ہیں لیکن سپیلنگ سیم ہوتی ہے اور وہ بازاروں میں اتنے سستے مل رہے ہوتے ہیں چار پانچ سو روپے کے بندہ سوچتا ہے کہ شاید یہ دو نمبر کا مال ہوگا اس لئے خرید لے دونوں بعض کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوپی ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ کسٹومروں کو بہت سارے اس میں دھوکے میں آ جاتے ہوں گے کہ ہم نے یہ اوریجنل لائکی کے خریدے ہیں جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے تو یہ دھوکہ دینے والی بات اور دھوکہ دینا کاروبار میں یہ جائز نہیں ہے تو اسی لئے تو کمپنی میں اس پر لوگوں پر نام کوئی دوسرا رکھوایا جائے یا پھر لوگوں کی شکل دوسری ہو نام کی سپیلنگ وغیرہ الگ ہو کہ جس سے صاف معلوم ہو جائے کہ یہ اس کمپنی کی نہیں ہے بلکہ یہ اس کمپنی کے جیسی ملتی جلتی کوپی ہے اور کوپی ہونا کوئی گناہ والی بات نہیں ہے بہت ساری چیزوں میں چیزیں سیملر ہوتی ہیں اور اس میں کوپی پائی جاتی ہے مثال کے طور پر کسی کسان نے اگر چاول کی کھیتی کی ہے دوسرے کسان نے بھی چاول کی کھیتی کی ہے اب دونوں کے ریٹ الگ الگ ہو سکتے لیکن دیکھنے میں دونوں چاول ہوں گے کوئی کسی کی کوپی زیادہ پائی جاتی ہے اور یہ کی بناوٹ ہوتی ہے اس کی تو اس میں کوپی نہیں کہہ سکتے اس کو کیونکہ اس کو عرف کے اوپر جینسی کہا جائے گا اور وہ سب ایک جیسے ہوتی ہیں جو اس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے کپڑے کی کوالٹی ضرور اس میں امپورٹنٹ ہوتی ہے اور کبھی کبھی سلائی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور یہ کہ اس کا کمپنی کا لوگ ہو یہ اس کا نام ہوتا ہے تو اگر اپنا نام وغیرہ بدل دیا جائے کپڑا ملتا جلتا ہو کہ جینس سب کی نہیں لی ہوگی چاہے کمپنی کی ہو یا لوکل ہو تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے باقی اور سیم اگر نام رکھیں گے جس سے کسٹومر دھوکہ کھائے گا دھوکہ کھا کے پیسہ دے گا تو اس طرح کاروبار نہیں کرنا چاہیے اپنے اوریجنل سامان بیچے ہیں یا پھر اپنے نئے نام سے نئے برینڈ کو اسٹیبل کریں اور رسک میں برکت دینے والا یا سامان کو بکوانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے کسی اور برینڈ کا نام کا سہارا لے کر سامان اگرچہ بک جائے گا دھوکہ دے گے لیکن اس مال میں خیر و برکت نہیں ہوگی